بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاری ویورز ویورز اگر آپ لگونے اوورال پاکستان سے اسلامات پولیس میں آپ نے کانسٹیبل پر اگر اپلائی کیا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے کیونکہ اس ویڈیو میں سارے کا سارے پاس پیپر کوئیشن اور وہی کوئیشن جو آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں ریپیٹڈ کوئیشن اس ویڈیو میں فل تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہونے جانے ہر ایک کوئیشن بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ہے تو ویڈیو کا اب اگردہ آغاز کرتے ہیں کوئیشن نمبر اوان پاکستان کی پہلی مردن شماری کب ہوئی تو اس کا جو رائی ٹرانسر بنتا ہے ایلیف آپشن ٹھیک ہے نائنٹین فیفٹی وان یعنی انہیسن اکاون میں پاکستان کی پہلی مردن شماری اور دوسری مردن شماری ہوتی انہیسن ایک سٹھ میں تو نیکس لکھا ہوا ہے انہیسن چھپن تو پاکستان بننے کے بعد تقریبا نو سال بعد پاکستان کا پہلا آئین بنا انہیسن چھپن میں تیس مارچ انہیسن چھپن میں پاکستان کا پہلا آئین بنا اور اس وقت پاکستان کے صدر تھے اسکندر مرزا اور پاکستان کے وزیر آزم تھے اس وقت چودری محمد علی اور تیس مارچ انہیسن چھپن میں پاکستان کا پہلا آئین بنا پاکستان کا جو دوسرا آئین ہے ہیں وہ آٹھ جون την 72 === 8 Santos انبار میں پاکستان کا دوسرہ بدا اس وقت پاکستان کے صدر تھے ایوب خان تو پاکستان کا تیسرا جو ابھی بھی چال رہا ہے وہ بنا انسان 73 میں تو چودہ اغسط انسان 73MP پاکستان کا تیسرا این بنا جو کے ابھی بھی چل رہا ہے اسے بeaپاکستان کے جو وزیراعظم تھے داندورلی بھوٹوں تو نیکس لیٹھا ہے انسان آن تو پاکستان میں سوئی کے مقام پر انسان آن میں سوئی گیس درفت ہو گئی یا آپ gene پاکستان میں جو پہلا مارشلہ لگا پاکستان کے واحد نائب صدر کا نام ہے اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے پاکستان کی یہ واضح شخصیت ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بھی شخصیت جو کہ نائب صدر کے عوضے پر فیض نہیں رہی تو نائب صدر رہے ہیں پاکستان کی تو یہ جو محمد علی بوگرا اسکندر مرزا اسکندر مرزا کی اگر بات کریں تو اسکندر مرزا پاکستان کے چوتھے گورنر اور پاکستان کے پہلے صدر تھے اسکندر مرزا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پاکستان کے پہلے جو گورنر تھے قائد عظم محمد علی جناح پاکستان کے دوسرے گورنر تھے خواجہ نازم الدین پاکستان کے تیسرے جو گورنر تھے ملک غلام محمد اور پاکستان کے چوتھے گورنر تھے اسکندر مرزا اور پاکستان کے جو پہلے صدر تھے وہ بھی اسکندر یہ پہلے مرزا تر کا دوسرے صدر تھے عیوب خان چلکن کے جو پہلے وزیراعظم تھے لاکت了ی خان اور پاکستان کے دوسرے وزیراعظم تھے خواجہ نازم الدین یعنی خواجہ نازم الدین ہے یا اپنے یاد رکھنا ہے اور پاکستان کے وزیراعظم بھی رہے تو نیکسٹ در sw câ sitzt کے منصوبے کے تحت کون سی صوبہ ریفرانڈم کروایا گیا تو یہاں پر جو ریفرانڈم کا مطلب ہوتا ہے یہ وٹم وغیرہ کا ہی سسٹم ہوتا ہے تو یہ تین جونہ سنتالی کی منصوبے کی تاہت کون سے صبح میں ریفرانڈم کروایا گیا تھا اس کا جو رائٹ انسر بنتا ہے دال آپشن ٹھیک ہے صبح سرحد اور سرحد سرحد اور سرحد میں مطلب کے ریفرانڈم کروایا گیا تھا یعنی وٹم وغیرہ کا سسٹم ہوا تھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو یہاں پر صبحوں کی اگر بات ہوئی ہے تو آپ 61000096 پہلے تھا 71000096 لیکن اگر نئی اگر بات کریں نیا دوزار بیس کے سروے کے بعد دوزار سروے کے مطابق دوزار بیس کے سروے کے مطابق دیکھیں آٹھ سو ایکاسی نو سو تیرہ سکویر میٹر نو سو تیرہ سکر کلومیٹر یہ مطلب ہے کہ پاکستان کا ایڈیا ہے ٹوٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں آٹھ سو کاسی نو سو تیرہ پہلے تھا 7980096 تو اسلام آباد کے ایڈیا کی بات ہے تیرہ کلومیٹر tapa سے ہیں کہ بات کریں پنجاب지가دوری ہے تو 45314 کلومیٹر یہ پنجاب کا بٹیان کے بات کریں ایسال تیس سنتالیس ایک سو نویس بلوچستان کا ایریا تیس سنتالیس ایک سو نویس سکر کلومیٹر بات سندھ کا جو ایریا 14914 سکر کلومیٹر ایک سو چالیس نو سو چودہ سکر کلومیٹر یہ سندھ کا ایریا ہے تو کے پی کے کے کا ایریا پہلے کام تھا لیکن جب فاتا کو مرشد کر گیا ہے مرشد کیا گیا ہے کے پی کے میں تقریبا ہے ٹونٹی 375 ترمیم کے تحت تو یہ اب اس کا ایریا زیادہ ہو گیا اب ایریا ہے کے پی کے کنیو جو ایریا ایک سو ایک سات سو ایک سکر کل میٹر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پیجو ایریا ایک سو ایک سات سو اکتاہ سکر کل میٹر پہلے اس سے کام تھا لیکن جب فاتا کو مرچ کیا گیا ہے کے پیجو اس کا ایریا بڑھ گیا ہے تو پچیس ہی میں جو ترمیم کے تحت فاتا کو ایریا مرچ کیا گیا 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 جی بھی یعنی گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے بہتر نو سو اکتر بہتر نو سو اکتر تو نیکسٹ کوئیچن ہے سر سید آمد خان کو سر کا خطاب کم ملا تو اس کا جو رائٹ انسر بنتا ہے بے اوپشن ٹھیک ہے ایٹین ایٹی ایٹ یعنی اٹھارہ سو اٹھاسی میں سر سید آمد خان کو سر کا خطاب ملا تو سر سید آمد خان کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو چیزیں جو موسٹ اپلین چیز ہے اپنے کو پوچھے سکتی ہے سر سے پہلے آپ کو پتا ہوئے سر سید آمد خان کا پیدا ہوئے 817 میں 817 میں سر سید آمد خان پیدا ہوئے سیکraft بھی تو سر سید آمد خان موسنف بھی تھے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو سرسید آخر خاصے جو چیزیں منصوب ہے جیسا کہ اردو ہندی تنازہ اٹھارہ سو ستا سٹھ میں ہوا اٹھارہ سو ستا سٹھ میں ہوا تو محمدن ایڈوکیشن کانفرنس ہوئی اٹھارہ سو چھاسی میں وہ بھی سرسید آمد خانوں کے مطلبے کے اس میں شامل تھے جب آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو نیکسٹ کوئیچن ہے ترجزیل میں سے مترادف گروپ ہے اپشن ہم ہمیں بتانا ہے کہ مترادف کا گروپ کون سا ہے رہت آرام اروج زوال نفرت رہت رانج نقصان تو اس کا جو رائع نصر بنتا ہے رہت اور آرام رہت اور آرام یہ ایک چیز ہے دونوں کے ایک ہی میننگ مترادف کا مطلب ہوتا ہے ہم میننگ ہم میننی مطلب ایک الفاظ اور جو متضاد ہوتے ہیں وہ واپس میں اولٹ ہوتے ہیں باقی یہ سارے تقریباً اروج زوال یہ متضاد ہے نفرت رہت یہ بھی متضاد ہے رہن نقصان یہ بلکل ٹھیک نہیں بنتا تو جو مترادف ہے وہ رہت آرام تو نیکسٹ کوئیچن ہے بکاری کی مہنس ہے بکاری کی مہنس ہے بکار بکارن فقیرنی سوال یا منگتی تو اس کا جو رائع نصر بنتا ہے علی فجوز ٹھیک ہے بکارن بکاری کی مہنس ہے بکارن تو نیکسٹ کوئیچن ہے وہ صرف جھوٹا ہی نہیں ڈیش مکار بھی ہے تہم مکار بھی بھی ہے اور مکار بھی ہے بلکہ مکار یا لیکن اس میں آپ لوگوں کو بھی پتا چل گیا ہوگا اس طرح اردو کو آپ کے ٹیسٹ میں آتے ہیں وہ صرف جھوٹا ہی نہیں بلکہ مکار بھی اس میں بلکی آئے گا تو ناکسٹ کوئیچن ہے ایک کار کی رفتار 240 کلومیٹر فی گھنٹا ہے تو ایٹ منٹ میں وہ کتنا فاصلتا ہے یعنی ایک کار ہے جس کی رفتار ہے 240 کلومیٹر فی گھنٹا تو آٹھ منٹ میں وہ کتنا کتنا فاصلہ کرے گی چالیس منٹ کا 35 32 دیکھیں اس طرح کوئی بھی آتا تو آپ سہل کر سکتے ہیں دیکھیں ایک آر کی رفتار ہے 240 کلومیٹر فی گھنٹا 240 کلومیٹر فی گھنٹا یعنی ساٹھ منٹ میں وہ کتنا فاصلہ کرتی ہے 240 سکوار کلومیٹر تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے 240 کو ساٹھ کسا تقسیم کریں گے تاکہ ہمیں پتا چال جائے گا کہ ایک منٹ میں کتنا فاصلہ کرتی ہے ایک منٹ کے فاصلہ سب سے پہلے نکالنا پڑے گا 240 کو ہم تقسیم کر دیں گے ساٹھ کے ساتھ یعنی ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ تقسیم کریں گے ہمیں کیا ملوم ہوگا کہ ایک منٹ میں وہ کتنا فاصلہ کرتی ہے تو اس کے ساتھ کر جائے گا چھے کم چھے چھوکا چوبیس چار ہمارا جواب آیا تو چار کو ہم کیا کریں گے سیمپل کچھ بھی نہیں کرنا چار ہم آٹھ کے ساتھ ضرب کریں گے آٹھ چوکا بتیس ہمارا سی اپشن ڈائٹ ہو جائے گا بتیس اس کا جواب آئے گا تو اس طرح اگر کوئی بھی کوئیشن ہے تو اس طرح آپ حل کر سکتے ہیں تو نیکسٹ کوئیشن ہے یہ مطلب ہے کہ آئی کیو کا کوئیشن ہے سریز کا کوئیشن ہے آئی کیو ریلٹر اس طرح کوئیشن آپ کے ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں تو اس شیرز کا مکمل کرنا ہے دس بارہ آٹھ دس تو خالی جگہ آگے آٹھ آگے چار تو دیکھے سریز کا کوئی بھی کوئیشن ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہمیم ais چیزیں جمع ہو رہے ہیں کچھ نفی ہو رہی ہیں کو اس میں ڈبل سریز تو اس میں ستاں سی ا lokتا ہے اس میں ہو کیا ہے دیکھے دکھیں دس اور بارہ سے دیکھیں تو دس اور بارہ میں آپ لوگوں کو پتا ہے دس اور بارہ میں صرف دو دیفرنس تو اس میں جمع رہی ہے بارہ اور آٹھ کا ڈیفرنس دیکھیں تو اس میں چار کا ڈیفرنس ہے لیکن کیا کیا گیا مائنس کے چار مائنس کیا گیا ہے آگے آٹھ اور دس کتنا ڈیفرنس دو کا یعنی دو اس میں پلس کیا گیا تو آپ لوگ کو سمجھ آگے ہوگی پہلے دو پلس ہو رہا دو جمع ہو رہا چار نفی ہو رہا ہے آگے دو جمع ہوا آگے پھر چار نفی ہوگا دس میں سے چار کو نفی کریں گے جواب کتنا آگا چھے آئے گا تو چھے ہمارا بھی اپشن پر بڑھ رہا ہے یعنی اس میں دو جمع ہو رہا ہے چار نفی ہو رہا ہے تو نیکسٹ کوئیچن ہے کوئیت کی کرنسی کونسی ہے کوئیت کی کرنسی بتانی ہے تو اس کا جو بنتا ہے کوئیت دینار یعنی دینار کوئیت کی کرنسی ہے تو آپ لوگوں نے یاد اکھنا ہے کہ یہ اگر کرنسی کی اگر ویلیو کی بات کرنا سب سے زیادہ ویلیو ہے کرنسی کی کی وہ دینار کی لیکن پاکستان جر Strand پاکستان میں پہلا ٹیلی ویزن سٹیشن کب قائم کیا گیا تو پاکستانばい جوب ایسٹر ایسٹ تھوڑی ایسٹ کیا گیا six جون نجد انسان چین کیا گیا چھوڑی سکت میں انسانی جسم میں کتنی ہڑیاں ہوتی ہیں یہاں پہ جس ان جس مانا تھا جسم غلط لکھا گیا تو انسانی جسم میں کتنی ہڑیاں ہوتی ہیں انسانی جسم میں 206 ہڑیاں ہوتی ہیں لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بچہ جو نیو بارم یعنی نیو بارن بیپی ہوتا ہے جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں ہڈیاں تقریباً تین سو ہڈیاں ہوتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے نیو جو بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا بچہ بلکل اس کی ہڈیاں تین سو ہوتی ہیں لیکن جو عام ادلٹ یعنی جو جوان انسان ہوتا ہے میل فیم اس کے ہڈیاں دو سو چھے ہوتی ہیں تو نیسٹ کوئی جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے عمرہ حج کیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ حج کیے چار یا آپ نے یاد رکھنا چار عمرہ کیے اور ایک مطلب کے بڑا حج کیا ایک بڑا حج کیا اور چار عمرہ کی تو نیکسٹ کوئی جنہ اسلام میں شراب نوشی کو کب حرام قرار پائی یعنی جو شراب نوشی کب حرام قرار پائی اسلام میں اس کا جو رائیت ناظر بنتا ہے جی امام شن ٹھیک ہے چار ہجری میں اسلام میں شراب کو حرام قرار دے گیا اس کے علاوہ کچھ چیزیں یاد رکھنے ہیں کہ دو ہجری کے اگر بات کریں تو دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا دو ہجری میں اس کے علاوہ نماز فرض ہوئی دو ہجری میں اس کے علاوہ جو زکاة روزہ یہ سارے معاملہ مطلب ہے کہ دو ہجری میں فرض ہوئے تو تین ہجری میں غزوہ اہد ہوا تین ہجری میں غزوہ اہد ہوا تین ہجری میں غزوہ اہد چار ہجری میں شراب کو حرام کرا دے گیا پانچ ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق یہ پانچ ہجری میں ہوا تو چھے ہجری میں سلحہ دائیویہ سلحہ د فتح مکہ ہوا آٹھ ہجری میں ایک تو فتح مکہ ہوا دوسرا غصوہ موتا بھی آٹھ ہجری میں ہوا حج بھی فرض نو ہجری میں حج بھی فرض ہوا اور دوسرا نو ہجری میں غصوہ تبوق ہوا تو نیکسٹ کوئیچن ہے سابق فاتح میں کتنی ایجنسیاں شامل تھی تو سابق فاتح میں سات ایجنسیاں شامل تھی لیکن اب فاتح کا علاقہ جو ہے یہ کپک میں مرجڈ ہو چکا ہے کپک میں یعنی خیبر پختوں خواہ میں تو یہ مطلب ہے کہ اب اس کا ایڈیا بھی زیادہ ہو گئے کپک کا اور یہ ٹوانٹی فائیو پچیسی ترمیم کے تحت یہ فاتح کو کپک میں زم کیا گیا ہے نیکسٹ کوئیچن ہے کس آنی ترمیم کے تحت اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گیا تو اس کا جو رائٹنا صرف بی آپشن رائٹ ہے اٹھارویں ترمیم اٹھارویں ترمیم کے بعد زیادہ اختیار صوبوں کے پاس ہیں یا آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے زیادہ اختیار تھے وفاق کے پاس وفاق میں جو اہم مطلب ہے کہ اگر بات کریں تو وزیراعظم کا سبھ مختیار سرکاری خطوط کمپیوٹر میں کس پروگرام پر بنائے جاتے ہیں سرکاری خطوط کمپیوٹر میں کس پروگرام پر بنائے جاتے ہیں اس کا بنت ہے ایم ایس وارڈ مائیکرو سوفٹ وارڈ مائکرو سوفٹ وارڈ یعنی ساری سکاری جو خطوط ہیں یعنی لیٹر ہیں یا جا جا جس طرح بھی خاطو بگرہ جس طرح کے ڈیزائن کرنا وہ سارے کیا ہے وہ میں ہم تیار کر سکتے ہیں تو تھوڑا بہت تو اس میں ڈیزائنگ بھئرہ بھی ہم 거حم onde میں جاتی ہے تو اگر بات تو ایس اور اگر پینٹ میں پرزنٹیشن تیار ہوتی ہے پرزنٹیشن کس طرح کی بھی Rico Wiriken میں اور ایمز ایک دل یا ایک سل ایک ہوتا ہے تو اس میں ہم کالکولیشن کا جتنا جتنا بھی کام ہوتا ہے تلوشن وغیرہ کا ایمز یا ایمی ایک سل میں ہم کر سکتے ہیں اسی اور سب آس موہدہ کب ہوا تھا تو سنتیٹا موہدہ کب ہوا تھا ستمبر겼잖아요 یعنی اس ستمبر آنسان کا مسئلہ تھا یہ حال کیا گیا سنت آس موجود میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے وہ ہے کازکستان کازقستان جو ہے یہ ہفتر بڑے کے لئے سب ہے اور بات کریں آبادی کے لئے ساتھ وہ ہے انڈونیشیا انڈونیشیا عبادی کے لئے سے مسلم ممالک میں سب سے بڑا ملک ہے اور رقبے کے لئے سے کازکستان تو نیکس کوئیچن ہے وفاق کی سب سے بڑی عدلت کون سی ہے وفاق کی جو سب سے بڑی عدلت ہے وہ ہے سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ ہے یہ وفاق کی سب سے بڑی عدلت ہے اور صوبائی جو بڑی عدلت ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ ہوتی ہے نیکس کوئیچن ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کو کب تسلیم کیا تو پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا تھا 22 فیوری 1974 کو پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا تھا تو سچل سرمست اور شابداللطیف بٹائی کا تلق کس صوبے سے ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر بنتا ہے سبح سنت سے ہے سچل سرمست اور شابداللطیف بٹائی کا تلق کس صوبے سے سبح سنت تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ